اسلام میں جو باتیں کی گئی ہیں اللہ کرے اس پر عمل ہم کرے اور ہمیں ظاہر ہے کہ دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں صحیح چار باتوں کی خواہش اسلام میں منع کی گئی ہے ٹھیک اگر عمل کرتا ہے تو فیر بھی بچتار ہے کہ بہترین کھانے کی خواہش بہترین پہننے کی خواہش بہترین بستر سونے کی خواہش اور بہترین سوار استعمال کرنے کی خواہش یہ چاروں خواہشیں نا پسندینا اسلام اچھا ٹھیک اگر مل جاتی ہے تو اس کو قبول کریں لیکن اس کے پیچھے مر مٹنا جائے چار خواہشیں یہ تایشات میں آتی ہیں اچھا اب یہ کہ نماز کی بات آپ نے کی نا نماز تو فریضہ آزم ہے اور نماز کے علاوہ بھی مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ اس کا جو ستر عورت ہے ستر عورت کراتا ہے یہ گھٹنے کی سفیدی سے لے کر ناف تک یہ ہمارا ستر عورت کراتا ہے اب یہ ہمارا مردوں کا ستر عورت یہ ہے اور عورت کا پورا بدن عورت ہے اچھا سمجھیں سوائے ٹکلی ہے یہ والی نہیں یہ ٹکلی جو نماز خلی رہتی ہے یہ عورت کی جو ہے نہ مطلبینے کے استثناء اس کا ٹھیک ہے اور بیسے بھی عام زندگی میں بھی اتنا چہرہ جو ہے وہ نظر آئے اس میں کوئی قبات نہیں ایک بات تو ہے مطلب کہنے کہ یہ استثناء ہے اس کو ستر عورت نہیں کہا گیا لیکن وہ بھی اس کو چھپانا پڑے گا اس لئے کہ یہی فتنے کا اس سے بڑا ذریعہ بنتا ہے اچھا مختصر کہنے کا یہ کہ آپ نے لباس کی بات کی تو ستر عورت پر ایسا لباس ہو کہ جو چپکا وہاں نہ ہو اب شلوان کرتا ہوگا نہ تو چپکا وہاں نہیں ہوگا اس میں انسان کا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک فرنٹ اور بیک جو ہے وہ ابراوا نہیں ہوگا لیکن اس کے لوگ جو دوسری بات ہوتے ہیں جس میں انسان کے یہ چپکے ہوتے ہیں تو یہ مطلب انہیں کہ اس کی ممانت آئی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے تو بس یہ کہ آپ جمعہ کی بات کر رہے ہیں جمعہ کی بات اور پھر نماز کی بات تو یہ تو تعظیم کی بات ہے نا کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں اس کی تعظیم کرنا لازمی ہے اس کا قانون بھی ہے کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشغری کی نا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے تو بس یہ کہ پوری امت کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جو فاخرہ نہ نہ ہو تقبرہ نہ نہ ہو دیکھیں نا سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبر سے جس نے اپنے تیبند کو لٹکایا تقبر سے لٹکایا عامت و خیر بہت سے لوگ تقبر سے نہیں لٹکاتے اسے ہی شروع نیچے ہوتی تقبر سے نیچے تقبر سے لٹکایا تو پھر فرما یہ حصہ جہنم میں ہوگا یہ حصہ جہنم میں ہوگا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لباس ہو یا زندگی کے ہر معاملہ ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ کی جائے ورنہ کیا ہے کہ ہمارا مطلب ہے کہ فائدہ کچھ نہیں نقصان نقصان ہے تو یہ آپ نے اچھا سوال کیا نماز میں بھی ظاہر ہے کہ جو ہمارے بھائی پتلون پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شٹ باہر نکالتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اندر ہوتا ہے ان ہوتی ہے تو پھر جب نماز پڑھا ہوتا تو اس کا بیک جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے اور بس اوقات وہ پیٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ دنگی ہو جاتی تو یہ مسجد کی بے حرمتی ہے اور مسجد کی بے حرمتی کرنا یہ بہت بری بات ہے کیونکہ بے حرمتی اللہ کو بہت ناپسند ہے قوم امالکہ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے پانچ بستیاں تباہ کر دی مٹا دی تو یہ پینٹ شٹ پہننے والے ٹی شٹ پہننے والے یہ بات کا خیال لکھیں اس بات کا احتیاط کریں کہ آپ سے مسجد کی بے حرمتی نہ ہو